بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو میں زندگی کی اس دور میں ہوں جب کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ساٹھ سال سے اس پیش سے منسلک ہوں مجھے نہیں پتا لیکن شاید اس وقت سینئر موسٹ کہہ لیں سم تری سٹھ میں وقالت شروع کی اس زمانے میں بھی دیکھا ججز کے طور پہ بھی اپنا بقالت میں بھی یہ گروپ ہے یہ ججز فلاں کا گروپ ہے یہ ساں کا گروپ ہے لیکن وہ کبھی پبلک میں نہیں بات آتی تھی ڈسکس نہیں ہوتی تھی اخبار میں نہیں کالم نہیں لکھے جاتے تھے ریڈیو ٹیلی وی ان ریڈیو تو تھا اب یہ ایک عجیب وقت آ گیا ہے یہ بھی دیکھنا تھا اس عمر میں کہ ایک جائز صاحب اپنے کلیگ کو ایک خاتھ لکھتے ہیں شام کو وہ میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے ایشو کیا جاتا ہے یارہ کیوں یہ تو نہیں ہون رہا اب جب ہم بھی آئے دیکھا کچھ دوستوں کا روجان مغرب کی طرف ہے کچھ دوست مشرق کی طرف چل رہے ہیں کچھ ہمارے جیسے ادھر ادھر بھی والے تھے لیکن کبھی اس کو پبلک میں آ کے بلٹل نہیں کیا گیا چھوٹا نہیں کیا گیا ایک کلیگ نے دوسرے کو چیف جسٹس کو چھوٹا کرو فلانہ کو چھوٹا کرو وہ بھنا ہے وہ اچھا ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے خدا کرتا کہ یہ نہ دیکھنا پڑتا اور میری استعداہ ہے مجھے آف لیٹ زندگی میں اونٹ نہیں چاہتی ہے صدمے آتے ہیں خوشیاں بھی آتی ہیں لیکن جو لیٹسٹ دکھ ہوا جب میں جائشہ کو دیکھا وہ ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ لیٹیگنٹ ہیں کن لوگوں میں گر گئے ہوئے پندرہ کو انمیٹیشن گیا ہے چولہ نے کہا اور بھئی پندرہ کو کہا وہ بھی نہ جاتا کہ میرے کلیگ نہیں راضی ہو رہے لیکن بھارہ پتہ نہیں انہوں نے کیا حاصل کیا ہے آئین کی بالا دستی ہو گئی ہے باقی باتیں بڑی صحیح ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوگ دن میں الیکشن ہونے چاہیے میری استعداد جو ہے وہ اپنے جائشہ مان سے آئے خدا رات میں دست بردستہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے چیف جسٹس سے لیکن چیف جسٹس کی ٹانگ مت کھینچے آپ کی بفاداری چیف جسٹس سے اوپر ادارے سے ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ ادارے کے سربراہ کو برا بلا کہیں گے تو آپ اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں نہ کریں گے اگر کچھ اختلاف ہیں اندر چیمبر میں بیٹھیں چائے کی پیالی پیئیں گپ شب لگائیں کریں اور پھر یہ جو سچویشن کنفرنٹ ہوئی ہے with respect to my friend کہ یار آپ اچھائی اور برائی میں کیا بیٹھ کے نگوشیئٹ کرو گے آئین اور غیر آئینی میں چیزوں میں آپ کیا بیٹھ کے نگوشیئٹ کرو گے نہیں ہو سکتے آئین آئین ہی ہے اس پہ ہٹنا نہیں ہے اور یہی ہماری اپیل ہے ہم جو وقلاج کٹھے ہوئے ہوئے ہیں میں مبارک دیتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے اور ہمیں وجہ بیان کی ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنے اپنے خیالات کوئی اس میں ہے نہیں ہے کہ یہ نوے کے دن اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں باقی وہ میرے دوست نے صحیح کہا ہے کہ من حرامی حجتہ تیج وہ آپ بانے ساتھ ہی تو اُبڑے کر لیتے ہیں ماں باپ کو بھی رات کو لیٹ کہا تھے جی دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا جاتے کہیں اور ہی ہیں یہ یار دکھ کی بات ہے کہ اپنی ذاتی مقاصد کو آئین قرآن اوپر رکھ دو پہلے ذاتی مقاصد پھر قرآن پھر آئین پھر لاؤ پھر رو اچھا جی یہ بھی زندگی میں آنا ساتھ دیکھنا تھا تو آپ سکرانگلی کھڑے ہوئے ہیں ہم کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ آئین کے ساتھ اس سے ہٹنا میں نہیں سمجھتا میرے دو سیجیشن دی ہے بیٹھیں پھر کیا بیٹھیں بیٹھ کے دو ضرب دو پانچ کرنا ہے تو بیٹھ جائیں ورنہ آئین سے فرار نہیں ہے آئین کا مطلب ہے سپریم کورٹ سے فرار نہیں ہے اور وزیر اعظم صاحب ایک انگریزی تو آپ کو آتی ہوگی ایک آرٹیکل ون نائنٹی پڑھ لیں اور اگزیکٹیو اور جوڈیشن اتھارٹیو سپریم کورٹ یا پھر وہ آرٹیکل ہمیں بتا دیں کہ اور جوڈیشن اتھارٹیو سپریم کورٹ شیل کم ٹوڈی ایڈ اتھارٹیو خدا کا خوف کرے کیوں اس قوم کے خات کھیل رہے ہیں میں افسوس کے ساتھ مجھے دھک ہو رہا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ مجھے مجھے مجھے